تاجدار مدینہ شہنشاہ مکہ رہنمائے اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کیوں خاموشی اکتیار کر بیٹھا ہے کیا قرآن ان سے ناراض ہے تب کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں بہت سی کہانیاں قرآن ہماری سامنے پیش کر رہا ہے پھر کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن ایک الفاظ بھی کیوں نہیں بتا رہا ہے ان کی کوئی کہانی اس کے اندر نام موجود ہے نائی قرآن اس کے بارے میں کوئی اشارہ دیتا ہے کیوں کیا مایوسی ہے قرآن کو جبکہ ہمارے مومن بھائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کیا یہ تاجب کی بات نہیں ہے کہ انہی کے بارے میں ایک الفاظ بھی قرآن نہیں پیش کر رہا ہے